جی بالکل پارٹی ملے گی جناب ٹیپل پارٹی ملے گی آپ کو ٹیپل پارٹی بھی ملے گی سر چلیں انشاءاللہ عید کے بعد چکر لگے گا آپ پیونسٹی میں انشاءاللہ انشاءاللہ سر ویلکن سر ویلکن آپ تنبو کناتیں لگائیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ربی شرح لی سزلی وجسرلی امری وحلول لقا تمال لسانی افتحو قولی صدق اللہ لزیم thank you very much for having me once again on this very important topic one of the 26 modules for students grooming after the university education to face the challenges of industry academia government and society So our today's topic is related to personal management And in this topic we will share the 90-10 rule Which is very important management rule This rule says This rule says That 90% of the things that you do not have in your own 10% of the things that you do have in your own But the 10% of the things that you do have in your own That's why 90% of the things that you do have in your own And that you create a reverse impact That's a very good example 10% of life is made up of what happens to you 10% of your life is made up of what happens to you But 90% of life is decided by how you react On that 10% Today we will discuss this This is a very simple definition This is a simple story But the impact of it is very big Let's try to understand the basic ideas 10% of life is made up of what happens to you لمحوں کی جلتی کیا ہو سکتی ہے آپ کو کسی وقت شپ رہنا تھا آپ بول پڑے ساز بہو کے جھگڑے میں میاں بی بی کے جھگڑے میں بوس اور سوارڈینیٹ کے جھگڑے میں سٹوڈنٹ اور تیچر کے جھگڑے میں یا کنورسیشن میں جھگڑے کا مطلب کنورسیشن بھی ہو سکتا ہے ان چاروں رشتوں میں ہم اس وقت جو بولتے ہیں وہ آپ کو صدیوں پیچھے لے جاتا ہے یا آپ کا ایک غلط فیصلہ ایک غلط فیصلہ کسی چیز کے ریاکشن میں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا ہم بہت سارے فیصلے ریاکشنز میں کرتے ہیں ہم دانش مندی سے یا خل مندی سے نہیں کرتے ہیں آپ کو بہت سارے فیصلے جو ہیں یا فیصلہ کرتے وقت ایک بڑا آپ نے مشہور مقبولہ سنا ہوگا کہ کبھی بھی جب آپ بہت خوش ہوں تو فیصلہ نہ کریں یا کبھی آپ بہت غصے میں ہوں تو فیصلہ نہ کریں دونوں فیصلوں میں آپ دونوں ٹائم پہ دونوں وقت میں آپ زیادتی کر رہیں گے اپنے ساتھ بھی اگلے بندے کے ساتھ بھی بہت خوشی میں آپ ہوتے ہیں تو ایکسٹر آرڈنری شہانہ قسم کا فیصلہ کر دیتے ہیں بعد میں برستاتے ہیں تو بہت غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی all fall کہہ دیتے ہیں کسی برستے میں یہ چاروں پانچوں میں نے situations create کی ہیں تو in that capacity آپ دونوں صورتوں میں نقصان میں رہتے ہیں تو بہت غصے میں اور بہت خوشی میں کبھی فیصلہ نہ کریں آپ فیصلے کو ٹال دیں مؤخر کر دیں آپ اس کو کہیں کہ ہم بعد میں فیصلہ کرتے ہیں یا ہم بعد میں ملتے ہیں ہم کل بعد کریں گے اس وقت کو آپ ٹال لیں نکال لیں اس کے بعد آپ جب تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں پانی پیئیں وضو کر لیں دو نفل پڑ لیں لیٹ جائیں ریسٹ کر لیں بعد میں جب آپ گڑھا جگڑے کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا اگر آپ بہت خوشی کی کیفیت میں ہیں تو اس وقت بھی آپ کوئی فیصلہ نہ کریں وہ فیصلہ غلط ہو سکتا سو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 10% of life is made up of what happened to you جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا آپ کو پی ایش ڈی میں ایڈمیشن مل گیا آپ کو اس یونیسٹی میں ایڈمیشن مل گیا آپ کو اس یونیسٹی میں نوکری مل گئی آپ کو یہ جاوب مل گئی آپ سعودی ریبیا میں کسی اچھی پوزیشن پر چلے گئے 90% ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس اپشن کو آپ کرنے کے بعد رییکٹ کیسے کیا آپ کو یہ اپورچونٹی مل گی ہمیشن ہو گئی that is 10% but 90% is your reaction رییکشن کا مطلب نیگٹیو نہیں ہوتا ہمیشہ ریسپونس ہوتا ہے آپ نے اس ٹریننگ کے ریسپونس میں کیا کیا آپ سوچ نہیں سکتے میرا چکے فیلد یہی ہے میں بہت زیادہ یعنی آلماست آپ سمجھ لیں کہ ڈیلی کوئی نوکی ورکشاپ ہوتی ہے جس میں میں بولتا ہوں ایک جملہ یا ایک لفظ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی تقدیر بدل جاتا ہے میرے آڈینس میرے سٹوڈنس جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اس طرح کی ورکشاپس میں دس سال بعد ملتا ہے گو پندہ سال کے بعد ملتا ہے تو مجھے یاد کراتے ہیں سر آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اس نے میری تقدیر بدل میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی الحمدللہ میری اس طرح کی ورکشاپ کے بعد تین کپلز ہیں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ یعنی ریکنسائل کیا حالانکہ ٹوپک نہیں تھا یا میں نے پٹیکلوری ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ کو یہ فیصلائیس طرح کرنا چاہیے لیکن ٹوپک ایسا تھا دسکشن ہوئی لوگوں نے ریالائز کیا اور اس کے بعد گھر جا کے ریکنسائل کیا اور دو تو میرے پاس ملنے آئے میرے گھر پہ اور میرے سامنے بیٹھ کے دونوں میاں بیوی نے کنفیس کیا کہ ہم کسی اور سائٹ پہ چل پڑے تھے اور ہم نے فیصلہ آپ کے کہنے پہ مؤخر کیا اور آج ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی جوک نہیں ہے یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا اس ہے وری سیریس ٹاپک سب سے پہلے آپ اپنے لیے اس کو ایمپلیمنٹ کریں دوسرے نمبر پہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو گروم کریں ان چیزوں پر ایکجامپل کوئی سٹوڈنٹس کو آفر ہوتی ہے جوب کی ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں مجھے جب میں نے پاس آؤٹ کیا تھا میرے پاس پانچ نوکری ہیں پانچ نوکری ہیں مجھے آئے تھے مانے والد صاحب سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ پانچوں سرکاری اورگنیزیشن ہیں اور سرکاری اورگنیزیشن بھی کونسی سیویل اوییشن اوثورٹی پی آئی اے پاکستان اینامک اینلجی کمیشن پی ٹی وی ٹی این ٹی ٹی این ٹی ٹی این ٹی ہوتا تھا ٹی این ٹی 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 این ٹی اور مزید کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کے سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی سیلیکشن ہو گئی کریئر ٹیلی فون انڈسٹری میں میں ریجیکٹ ہو گیا چاس میں سے پانچ جگہ میرے پاس لٹ رہے ہوئے ہیں اور چھٹی جگہ پہ میں ریجیکٹ ہو گیا تو میرے والد صاحب نے کہا الحمدلہ اللہ کا بہت شکر ہے اللہ نے تمہارے لیے اس سے کوئی بڑی جگہ رکھی لی ہے کہ آپ یقین کریں کہ میرا دماغ گھوم گیا میری کلاس میں چار سٹوڈنٹ تھے میکسیمم اس جگہ پہ سیلیکٹ ہو گیا میرے آگیا تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نوٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ پانچ جگہ بھی میں نے جوب نہیں کی چھٹی جگہ میں ریجیکٹ ہو گیا میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ اس وقت سیلری لے رہے ہیں اس وقت میں پار ٹائم جوب کرتا تھا ملکان کے ایک ہوتیل میں وہ سیلری آپ کی زیادہ ہے یہ جو سرکاری نوکری ہیں ان کے نسبت اور آپ کا جو گروت ریٹ ہے یا آپ نے جن چیزوں پر گرو کرنا ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس سرکاری نوکری میں سٹک ہو جائیں گے پھز جائیں گے آپ پراپر اپنی گروت کو منٹین نہیں کر سکیں گے آپ کے لئے سرکاری نوکری سوٹیبل نہیں ہے one ڈسیئن by my father was as good as I'm proud of that اگر میں کسی سرکاری نوکری میں ہوتا تو شاید آج میں یہ نہ ہوتا جو آپ کے سامنے بڑھنا سو لمحوں کے فیصلے جنہیں آپ کو صدیوں کی سزا دیتے ہیں سوچیں غور کریں اس کے بعد آپ نسیئن کریں ٹھیک جی ہم آگے شلتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے we really have no control over 10% of what happens to you what happens to us اس کی ایک چھوٹی سٹوری ہے میں آپ سے ایک چھوٹی سٹوری شیئر کر لے تھا الحمدللہ سیچویشن ذرا ذین میں لائی ہے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ باپ ٹائشائی پہن کے تیار بٹھے چھوٹی بیٹی ان کی جو ہے وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پہ تیار بٹھی ہے بی بی لا کے کافی کا مگ رکھتی ہے بچی کا ہاتھ لگتا ہے کافی گرتی ہے سپل ہوتی ہے اور ان صاحب کی شرٹ کے اوپر کافی گر جاتی ہے وہ صاحب چیخنا شروع کر دیتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں بیٹی کے اوپر غصہ کرتے ہیں بیٹی ظاہر ہے چھوٹی بچی ہے وہ اتنا بڑا پریشر بردارش نہیں کر سکی وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی جائے یہ صاحب اپنی بیگم پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹی پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیستے ہیں چنگارتے ہیں پھر کمرے میں جاتے ہیں تو کوئی دوسری شرٹ اس لی نہیں ہوتی پھر وہ بیگم کو کہتے ہیں کہ میری شرٹ اس لی کر کے دو پھر وہ شرٹ اس لی کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ناشتہ بھی بیچ میں رہ جاتا ہے وہ شرٹ جب تک تیار ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے اس دوران میں گھر کے باہر بیٹی کی سکول بس آتی ہے ہون دیتی ہے وہ دیکھتی ہے بچی نہیں ہے چلی جاتی ہے یہ صاحب جب شرٹ ورڈ چینج کر کے واپس آتے ہیں تو بچی کی بس مس ہوگی now he has another task کہ وہ اپنی بیٹی کو سکول بھی چھوڑیں گے افرہ تفری میں وہ اٹھتے ہیں اور بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اور سپیڈنگ کرتے ہیں راستے میں ان کا چلان آ جاتا ہے وہ سات سو روپے کا یہ سات سو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہیوی ایماؤنٹ کا چلان ہوتا ہے شہر کے اندر ہائی سپیڈ ان کے ساتھ نو ماری ہوتی ہے وہ چلان بھرتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹی کو سکول چھوڑتے ہیں بیٹی کو سکول چھوڑنے کے بعد وہ آفیس پہنچتے ہیں نو بجے ان کا آفیس ٹائم ہوتا ہے ساڑھے نو بج جاتے ہیں نو بجے باس نے ایک بڑی ہی کرٹیکل میٹنگ رکھی ہوتی ہے جس میں وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں سارے لوگ کانفرنس روم میں نظار کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو باس کہتا ہے کہ ہاں بھئی لاؤ فائل نکالو فائل جو ہے وہ ان صاحب کے بریف کیس میں ہوتی ہے اور بریف کیس جو ہے وہ افرا تفری میں گھر بھولاتے ہیں وہ پھر وہاں سے بیس کلومیٹر واپس جاتے ہیں پھر بیس کلومیٹر واپس آتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ اس کام میں لگ جاتا ہے اور پھر جب وہ باس کی گالیاں سنتے ہیں اور میٹنگ میں سب کے سامنے باس ان کی توازو کرتے ہیں اس کے بعد پھر میٹنگ ختم ہوتی ہے پانچ بجے آفیس ٹائم ختم ہوتا ہے پھر وہ گھر پہنچتے ہیں بیٹی کا مو سجاوہ ہوتا ہے اپنے کمرے میں نراز بیوی اپنے کمرے میں نراز ہوتی ہے وہ واپس جاتے ہیں جا کے سب کے ساتھ معذرت کرتے ہیں ان کو مناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان کو کہیں باہر ہوتلنگ پہ لے کے جاتے ہیں تین چار ہزار روپے کا اس پہ خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ گھر واپس آتے ہیں تو حالات بائنڈ لارچ نورمل ہو جاتے ہیں یہ ہماری ایک کورپرٹ سٹوری ہے اور آپ اگر غور کریں تو گھروں میں تقریبا 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 اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتے ہیں اب اگر آپ غور کریں لمحوں کی غلطی صدیوں کی سزا دیتی غلطی کیا تھی ان کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وقت بڑے آرام سے بیٹی کو سمجھاتے کہ بیٹا جب دھانی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بڑا سا آرام سے بیٹھتے ہیں خیال رکھتے ہیں کوئی بات نہیں کپ اٹھاتے سائٹ پہ رکھتے اپنی شرٹ چینجھ کرتے بچی اگر اپنی سکول بس میں چلی جاتی تو آدھے سے زیادہ ٹینسن تو ان کی اس وقت ریو ہو جاتا تو تس پرسنٹ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی اس طرح ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ آپ کے پورے ایکشن ایکشن ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ اس کام کا جو رییکشن آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ رییکشن آپ کی سکسس کو یا فیلیر کو دیٹرمن کرتا ہے اسرٹن کرتا ہے آپ کے مشن کو آپ کے ویجن کو آپ کی جو پلاننگ ہے زندگی کی اس کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے and so on تو آپ نے دیکھا کہ اس پوری سٹوری میں ایک ذرا سی غلطی آپ کو بڑی دور لے جاتا ہے آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے دانہ خاصتہ بائنڈ لارڈ سبھی کا ہوتا ہے یا کم از کم آپ دیکھتے ضرور ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ ذرا سا اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں بولنے سے پہلے اگر کسی کی غلطی ہے بھی تو چرا ہی نہ کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا اپنے والدین کا جو بخار ہے اپنے خاندان کی جو عزت ہے وہ آپ کی زبان سے اس وقت ادا ہونی ہے اس وقت مجمع کو پتا چلنا ہے کہ آپ اپنے خاندان کیا ہے آپ کتنے خابض ہیں نمبر ایک نمبر دو قدرت کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑی بار یہ ذرا تھوڑا سا دماغ کا یا فنانشل کلکولیشن کا مسئلہ ہے میں نے آج تک وہ تین دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھیں تینوں دفعہ غلطی گستے بندوں کی تھی بہت بڑی محتاط جائزنگ کرتا ہوں میں اپنی چیزیں اپنی کنٹرولز اور اپنی سائیڈ اور اپنے رولز ریگولیشنز وہ میں منیٹر کرتا ہوں بہر ان لارچ میری کوشش ہو میں نے ان کو معاف کر دیا ایک دفعہ تو کافی بڑا تیس پہ انتیس ہیزار روپے کا نشان ہوا میرے والد صاحب کی عمر کا ایک بندہ تھا ٹرک کے ساتھ اس نے میری گاڑی کو بلکل سائٹ سے رگڑ دی قصور بھی اس کا تھا پولیس سامنے کڑی تھی دیکھ رہی تھی پولیس والے آگئے انہوں نے کجی سائٹ پہ لگا لی میں نے دیکھا اندازہ لگایا میں نے کہا میری گاڑی بھی بند کرے گا اس ٹرک کو بھی بند کرے گا دو تین دن اس کا بھی کاروبار سراب ہوگا میرا بھی کاروبار سراب ہوگا اور وہ بڑا بندہ جو ہے وہ ڈرائیور ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ اسلامباد میں ایکسیڈنٹ ہویا ہے وہ مالک اس کا کہیں وزیرستان میں رہتا ہے گاڑی کراچی میں ریجسرڈ ہوئی بھی ہے میں نے کہا ایک نیا پندورا باکس پل جائے گا میرے بچے 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 بی بچے سب گاڑی میں تھے میں نے کہا یہ دروازے دونوں ہیں سائیڈ ہے اس کی میں نے کہا میں یہ دروازوں گا میری اپنی جو کلکولیشن تھی رول انڈ ڈیگولیشن سے تھے وہ سب دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ یہ لگایا کہ میں اگر گاڑی اسی طرح لے جاتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں وہ میرے لیے زیادہ سود بند ہے فنانشلی بھی اتھکلی بھی مورلی بھی ٹھیک ہے نا لیگلی بھی کیونکہ میری مرضی ہے میں کلیم کروں میری مرضی اس بندے نے اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لی اس نے کہا میرا قصور ہے آپ نے جو کرنا ہے میرے ساتھ میں حاضر اس کے بعد میں نے اس کو معاف کر دیا اثر وائز میرے تین چار دن ضائع ہونے تھے تھانے سے گاڑی نکلوانے میں بھی میرے کچھ پیسے لگنے تھے جو کہ میں نہیں کرتا اگر میں نہیں کرتا ان کی بہن کے ساتھ یہ ہوا تھا ان کی بہن کی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا کسی کا تو وہ ہم گاڑی تھانے سے سڑا کے لائے تھے دس دن کے بعد بہت ساری سفارشن کروا کے تو اگر میں اس کی کنٹروورشل سیچویشن میں نہیں جاتا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کمپلین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے مجاہی سب بیٹھیں سعودی عرب میں تو خیر اللہ ہی نہیں ہے یا آپ شاید کاری نہیں سکتے انلیس ادروائز کے اگلا بندہ ماف کر دے آپ کو ادرائز وہاں تو وہ لینڈین کا پکا وہ انتظام ہوتا ہے پورا وہ کمپنسیشن جہاں ہوتی ہے سو اگین یہ لمبی ڈسکشن ہے میں میں سے صرف یہ دینا چاہ رہا ہوں لمحوں کے فیصلے صدیوں کی سزا دیتے ہیں ایک ذرا سی دلتی آپ کو بڑی دور لے جاتی ہے تو وہ کافی کا مگ گرنا اور اس کے بعد ایک چین آف ریاکشنز اب آپ اگر کلکولیٹ کر لیں تو یہس تین پرسنٹ وہ ہے نائنٹی پرسنٹ یہ ہے ان دونوں کو جب آپ مینیز کرتے ہیں تو بڑا مرسکل ہو جاتا ہے آپ کو خیال کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو انلائز کرنا پڑے گا تو آج کے بعد آج کے اس سیشن کے بعد میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آج یہ جو ہمارا چھبیس موڈیول کا سیشن ہے اس میں صرف اگر ایک یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں آج محفوظ کر لیں یہ لمحوں کی غلطی صدیوں کی سزا دیتی ہے یہ پوری پریزنٹیشن ہماری ایک جملے میں سمجھ جاتی ہے اگر آپ سمجھ جائیں آپ نے اپنے چیرمن کے ساتھ ایچ او ڈی کے ساتھ یا اپنے سٹاف کے ساتھ یا اپنے سینئر ریکٹر وائز چانسلر کے ساتھ میں اگزمپل پریکٹیکل دے رہا ہوں آپ کوئی غلطی کرتے ہیں میٹنگ میں بیٹھ کے آپ کو غلط جملہ بول دیتے ہیں یہ غلط لفظ ایون آپ کی ٹون جو ہے وہ اگر غلط ہوتی ہے تو بعض لوگ اس کی پاداش میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں ایک صاحب یونیورسٹی اور گجرات میں تھے گجرات بڑا شہر ہے وہاں سے چار گھنٹے دور ناروال میں ٹرانسفر کر دی سزا کے طور پر ڈھائی سال انہوں نے سزا کر دی اس ایک غلطی کے تو بعض وقت آپ کی اپنی سلامتی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بعض دفعہ آپ پاتے خان بنتے ہیں دلیر بنتے ہیں لیکن آپ اس دلیری کی ڈھائی سال سزا بگتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سر انچا ہو گیا ڈھائی سال جو آپ کا سر نیچا ہوا ہے وہ کس نے دیکھنا ہے وہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اگر آپ کی سمپل ٹرانسفر سمجھ رہے ہیں لیکن آپ بھی تو ڈھائی سال اس کی سزا بگت رہے ہیں تو آپ کو بھی انٹیلیجنٹ آپ کو بھی شروع میں نیگٹیو ٹون میں نہیں کہہ رہا میں اگر ہر چیز کی ایک پروفٹ انڈ لاؤس ہوتا ہے ریٹرن نوم انویمسمنٹ ہوتی ہے چاہے آپ ٹائم لگا رہے ہیں چاہے ایفٹ لگا رہے ہیں چاہے آپ کا جو موڈ اور مزاج ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ ایک نفع نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہم یہ جو غیرت کی باتیں کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں مڑے معنی رکھتی ہیں میرے ایک دوست کی بہن کا ایشو ہو گیا اور کہہ یہ پایا جی کہ وہ بہن اپنا گھر چھوٹ چاڑ کے دو اپنے ماں باپ کے گھر آگے مجھے انہوں نے احتراماً مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا بہن یہ بتاؤ کہ تم جب اپنے ماں کے گھر جاؤ گی باپ تمہارا نہیں ہے تو ماں تمہارے چھوٹے بھائی اور بھابی کے ساتھ رہ رہی ہے تم جا کے ان کے اوپر بوجھ بن جاؤ گی کیا وہ تمہارا گھر ہوگا کہتی ہے نہیں میں نے کہا کیا تمہاری بھابی کو اچھا لگے گا جب تم انٹیفیرنس کرو گی ان کی معاملات میں کہتی ہے نہیں میں نے کہا تم اپنے ہزبن کو اور تین بچوں کو اس لیے چھوڑ کے آ رہی ہو کہ وہ کوئی ایشو ہے ان کا تو میں نے کہا کیا تمہارے آنے کے بعد تم اس کو موقع دے دو گی کہ وہ جو ایشو ہے اس کو اصلی شکل لا کے اور گھر میں بٹھا لے کہ جی دفعہ ہو جو مرضی کرے میں نے کہا نو ٹین پرسنٹ اور نائنٹی پرسنٹ ریاکشن آپ کا جو ہے وہ آپ کے اس کو سیٹن کرتا ہے میں نے پھر ان کو تھوڑی سی سی سیمیلیشن کر کے دی یہ آپ کا تھوڑا سا دماغ جو چلتا ہے میں نے کہا اچھا آپ کی بھابی جب آپ سے تنگ آ جائے گی دو چار ہفتے کے بعد آپ کی والدہ اور لیڈی وہاں پہ ہسپنڈ کے بغیر ہیں آپ دونوں ماں بیٹیاں جو ہیں وہ ایک طرح سے بھائی کے اوپر بوجھ ہوں گی والدوں کے گھر ماں کا ہے لیکن ہمارے جو نومز ہیں معاشرے کے تو میں نے کہا پھر آپ کو جو تکلیف ہوگی یہاں پہ جو آپ کو برا لگے گا اس کو ایک پلڑے میں رکھیے اور یہ جو اس وقت آپ کی تکلیف ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھیے اب آگے چلتے ہیں آپ کا ہزبن جو ہے اس کو آپ چھوڑ کے آگئی ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے چرائی دور پر میرا حق ہے وہ دوسری شادی کر کے اسی عورت کو اپنے گھر میں لے آتا ہے کیا آپ اس کو روک سکیں گی نہیں میں نے کہا آپ کی جوان بیٹی ہے دو بیٹے ہیں آپ کے ایک چھوٹی بیٹی ایک بیٹا ہے آپ اس کا کیا کریں گی جو مرضی کریں جی اس کے بچے ہیں میں نے کہا اس کے بچے نہیں ہیں آپ کے بچے ہیں فرز کریں وہ عورت جو ہے وہ آپ کے بچوں پر ظلم کرتی ہے تو آپ کو کوئی ایک مقدار میں تکلیف ہوگی جی بالکل ہوگی میں نے کہا اس تکلیف کو بھی اسی پلڑے میں رکھ لیں اب آپ بتائیے کہ اس وقت آپ جو زندگی گزار رہی ہیں اس گھر میں ٹین پرسنٹ اور آپ اس کا ریاکشن جو شو کرنے جا رہی ہیں that is 90% آپ خود دعوت دے رہی ہیں 90% مسئیبت کو دس پرسنٹ مسئیبت کو ہنڈل کرنے کی بجائے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس آپ کا نہ اپنا گھر ہوگا نہ آپ کے بچے ہوں گے نہ آپ بچوں کو مل سکیں گی اگر مل سکیں گی تو بچے جب رورو کے آپ کو حالات بتایا کریں گے ستیلی ماں کے آپ تو میں نے کہا اس بندے کا مسئلہ حل کر رہی ہیں آپ تو اس عورت کا کانٹے کانٹا صاف کر رہی ہیں راستہ صاف کر کے اس کو دے رہی ہیں کہ ٹین کیا وہ آپ کے گھر میں آکے آپ کے گھر پر آج کریں option is yours میں نے کہا آپ صرف اس عذیت کو تھوچ لیجئے کہ جو آپ کی بھابی تانے دے گی آپ کو آپ کے والدہ کے گھر پر وہ تانے آپ calculate کر لیں کتنے ہوں گے اور اس کی تقلیف کتنی ہوگی اور اس وقت جو آپ وہاں بیٹھی ہیں اس کی تقلیف کتنی ہے she got the message آج الحمدلللہ اپنے گھر میں ہسی خوشی دنگی گزار رہے ہیں وہ سب مسئلہ مسائل دوتا اس کو بھی پھر میں نے ان کو طریقے بتایا کہ آپ نے اپنے ہزبن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں اس کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے والحمدللہ it's again long topic different topic ہے میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہمارا آپ نے جو سٹوڈنٹس کو چیز سکھانی ہے 90-10 ڈول میں وہ یہ ہے کہ 10% جو آپ کا ریاکشن ہے وہ 90% آپ کے آنے والے معاملات کو جرن دیتا ہے آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو 10% کی بجائے 90% کو کنٹرول کر لیں یا 10% کو ٹرگر کر کے اپنے 90% جو مسائل ہیں ان کو آپ ٹرگر کر لیں اور یہ جو کافی سپل ہونے والی مثال ہے شیٹ کے اوپر یہ آج کل پرٹیکل لائف میں گھر میں دفتر میں یہ یوزولی ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے ہم اس کو مینج نہیں کرتے جب ہم اس کو مینج نہیں کرتے تو پھر ایکش فلائٹ ہوتی جاتی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ہم اس کے اندر سپریس ہوتے جاتے ہیں دبتے جاتے ہیں دو فیکلٹی میمبرز ہیں ان کا آپس پہ پڑھا شروع ہوتا ہے یا اکثر میں نے یونیورسٹی میں ایچو ڈی چیئر پرسن کا جونئر سٹاف کے ساتھ یا دین ڈریکٹرز کا وائس چانسر کے ساتھ جھگڑے دیکھتا ہوں میں وہ اس بنیاد پر شروع ہوتے ہیں اس لیول پر شروع ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی آپ نے اس کو غلط ٹون میں بات کر دی غلط لفظ استعمال کر لیا غلط جملہ استعمال کر لیا آپ نے عزت نہیں کی اگر تو بے عزتی نہیں کی تو آپ نے عزت بھی نہیں کی سینئر کی میں نے ایک چیز سیکھی ہے ایکڈیمیا میں جا کے ایم ففٹی سیون بائی ورچو آف رینکنگ میں پروفیسر ہوں لیکن میری تعلیم مجھے اگر پتچیس شبیس سال کا یا اٹھائیس سال کا بھی کو پی ایس ٹی ملتا ہے جو میرے تجربے سے بھی کام عمر کا ہے میں اس کو داکٹر ساپ کہہ کے بلا دو ریزنے سے ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کو یہ عزت بدیت کی ہے یہ ڈگری اس کو دی ہے تو یہ بڑے آنر کی بات بڑے عزاز کی بات میں اگر کسی چیز پر بھی آرگو نہیں کر رہا کہ وہ ڈگری اس نے کیسے لی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتی ہے تو میں دل سے ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں دل کو ایکسپٹ کرتا ہوں میں ان کی عزت کرتا ہوں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے چیلنگ نہیں کرتا ہوں جب میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو بدلے میں وہ بھی میری رسپیکٹ کرتا آج الحمدللہ میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ یونسٹیوں میں وائس چانسلر لگے گئے الحمدللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنٹرول سکھاتا ہوں میں لوگوں کو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ایکٹیوٹی ہے رسپیکٹ کرنا ہے بڑا ہے یہ چھوٹا ہے آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی زبان آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کا کریکٹر آپ کا ٹون آپ کی ہمبلنس کہتا ہوں میں جس ڈاللل پہ زیادہ پال ہوتا ہے وہ اتنی چھوک جاتی ہے بڑا مشہور واقعہ ہے بھولو پہلوان رسپم ہند سب کانٹیننٹ بری سلید پاکو ہند کا رسپم تھا وہ بہت بڑا عزادہ گرز ملتا ہے ان کو ایوارڈ ہوتا ہے وہ گلی میں جا رہے تھے تو گلی میں ایک دکاندار نے ان کو تھپڑ مار دیا کسی بات سارے لوگو گھٹے ہو گئے اب وہ بھولو پہلوان کھڑے ہیں وہاں پہ بھولو پہلوان یا شاید گامہ پہلوان کے ساتھ ان کے والد میں رہے تھے یہ بڑے پہلوان وہاں پہلوان وہاں پہلوان اب گامہ پہلوان کا یہ جسہ ڈھوش بلکل اور کوئی کشتی آج تک ہارے نہیں اس بندے کی اوقات ہی نہیں تھی ان کے سامنے لوگ سارے کھڑے ہو گئے ہی سیٹ کے لوگ کہنے لگے کہ بھولوان جی میں نو پھڑ لو جناب میں نو پھڑ کے اٹھا لٹکا دیو ایسا کچھ مر کر دیو تو وہ کہنے لگے کہ میرا اور اس کا کیا محص ہے اگر اس نے مجھے ایک کپڑ مار دیا ہے اس نے اپنے ذرف کا مظاہرہ کیا ہے اب میرا میرا ذرف یہ نہیں دیتا مجھے اپنے آپ کے اوپر بڑا کنٹرول ہے میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ میں اس بچے کو تپڑ مار دوں یا اس لڑکے کو یا اس بندے کو جو مجھ سے ون تھرڈ کمزور ہے میں مار سکتا ہوں اس کو لیکن میرا ذرف تھی قوارہ کرتا ہے میری طاقت قوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کو مار دوں یہ ہیسٹری کا واقع ہے یہ ہیسٹری کا واقع ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے بڑائی اس کو کہتے ہیں بڑائی یہ نہیں ہوتی کہ آپ اٹھائیں اور الٹا لٹکا دیں ایسے کر گئے کہ ہاں ہی ہونڈ اس آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس قوت ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ کمال ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے جی شکریہ مجھائے سب گاما پہلوان آپ نے کنفرم کر دیا سو گاما پہلوان کا جو یہ واقع ہے یہ ہمارے کلچر میں ہماری تحزید میں ہماری شائستگی میں بہت بڑا واقع ہے پہلوان کھپڑ مار دیا سرے ہم لوگ کہہ رہے ہیں پہلوان جی آپ کی عزت خاک میں مل گئی ہے لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں کہ ایک بندے نے پہلوان جی کو مار دیا یہ سیڈ نو میرا اور اس کا کوئی محس نہیں ہے تو اس نے اگر مار دیا تو اس کا ذرف ہے میں نہیں مار سکتا میں نے اس کو معاف کیا مار سکتا ہوں براک ہلٹا لٹکا سکتا ہوں اس نے پتہ نہیں کیس ٹون میں کس وجہ سے کس غصے میں یہ بات کی ہے جو بھی اس نے مار رہا ہے میں نے اس کو معاف کیا وہ باندہ پہل ہی بڑھ گیا کہتے ہی مجھے گرتی ہوگی سو تس پرسنٹ آپ کے اوپر جو کش ہوتا ہے نینٹی پرسنٹ آپ کی جس سکسس ہے وہ اس کے ریاکشن میں ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں یہ بڑا لما آرٹیکل ہے کچھ میتے اس کے класс ٹھا کچھ میلے 90% Is different You determine The other 90% آپ کیسے آپ کو یہی یہ پوری سٹوڑی ہے یہ بندہ لیٹ ہو جاتا ہے پندرہ میں نے ڈلیج ہے ساٹھ ڈالر کا اس کو ٹرافک کا سائن بلتا ہے سکول جاتا ہے بچوں کو بچے لیٹ ہو جاتے ہیں بچی کی بھی گلاس ہوتی ہے اس کی اپنی میٹنگ ہوتی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے did the coffee call it کہ اس میں coffee کا قصور تھا کیا اس میں بیٹی کا قصور تھا کیا اس میں police والے کا قصور تھا یا did you cause it the answer is D آپ آپ نے جو reaction دیا ہے یہ سارے معاملات اس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چھپ کر کے shirt change کر لیں اتنی سارے مسائل آپ کے بچ جاتے ہیں believe me آپ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے create کرتے ہیں جس کا result یہ ہوتا ہے اب ال مزید مانی چاہے آپ اکیڈیمیا میں ہیں گھر پہ ہیں انڈسری میں ہیں دکان پہ ہیں اللہ کا بہت شکر ہے میں نے اپنے والد صاحب سے بڑا کچھ سیکھا میرے جتنے دکاندار ہیں جن چیزوں میں بھی وہ صدیوں پر آنے ہیں میرا جو موچی ہے اسلامباد میں آپ پارا میں ہوتا ہے جس سے چھوٹی موٹی مرمت کراتے ہیں وہ کوئی اٹھائیس انتیس سال پرانا ہے میرا جو حجام ہے جس سے میں بالکٹ باتا ہوں وہ میرا خیال ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں میں نے جب اسلامباد آیا تھا تو اس وقت سے میں نے بالکٹ بانے شروع کیے تھے ابھی تین دن پہلے بھی میں اسی سے بالکٹ باتا ہوں میرا بیٹا ماشاءاللہ اس وقت ستائیس سال کا ہے تو اس کی جو پہلی حجامت ہوتی ہے وہ بھی طالب بھائی نے کی تھی آج بھی وہی چل رہے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ جس طرح اپنے دادا کی عزت کرتا ہے اسی طرح وہ طالب بھائی کی بیزت کرتا ہے طالب انکل کرتا ہے میں گوش جہاں سے لیتا ہوں بادشاہ خان یہ کی گوش والا ہے ہمارا پہلے سید بھائی ہوتے تھے ستائی ستائیس سال پہلے ریزن کیا ہے ریزن ہے ٹرسٹ میں نے ایک دن پہلے سپید آف ٹرسٹ کی بار کی تھی انشاءاللہ کھوڑا سا ٹائم میں ٹرسٹ کے اوپر بھی لگاؤں گا ٹرسٹ بڑی امپورٹن چیز ہے چاہے فیملی میں ہے چاہے بزار میں مارکیٹ میں یا کسٹمر کے ساتھ ہے کیا کوئی شخص آپ کے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ یار تاہر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے یہ چیز جس دن آپ نے اچھیو کر لی you are the successful person on earth لیکن یہ چیز اچھیو کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے قربانیاں دینی پڑتی ہیں سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں ٹائم کے پیسوں کے ایفرٹس کے موڈ کے مزاج کے بات وقت آپ پڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی محلے میں ایسی پریشانی آجاتی ہے کہ محلے میں کچھ شخص ایمرجنسی کا شکار ہو جاتا ہے بیمارہ جاتا ہے آپ کو اس کو لے کر ہسپٹل جانا ہے تین دن سے تھکے ہوئے آپ آئیں ہیں but that is the blessing of Allah اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چونہ اس کے اوپر آپ خوش ہو جائیں آپ نے اتنا اچھا یہ پریزہ انجام دیا ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں آپ نے اپنے سٹورنٹس کو یہ چیز سکھانی ہے کہ زندگی میں جو کچھ ان کے پاس آتا ہے that is 10% how they react against that is 90% so reaction is very important we have more control over what happened with the coffee how you reacted in those 5 seconds is what caused you bad day 5 seconds نے آپ کو پورا دن ڈینر تک spoil کر دیا یہ آج کے جو لیسن ہے ہمارا سیشن ہے ہمارا یہ بہت بڑا سیشن ہے بہت بڑا سیشن ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو سٹڈی کریں صلاح و دیبیہ کا واقعہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں وہ بڑے پڑے ہیں اس طرح کی معاملات بہت بہت سارے واقعات لمحوں کی غلطی صدیوں کی سزا دیتی ہے اینڈ وائس برسا اگر آپ اس وقت کڑوا گھوٹ پی جاتے ہیں تو صدیاں پھر آپ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے ٹھیک ہے نا اور بہادر کون ہے بہادر وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لی گاما پہلوان is the best exam تو آپ گاما پہلوان تو نہیں ہے نا اگر وہ کنٹرول کر سکتے آپ نے آپ کو تو آپ تو کس کھیت کی ملی ہے آپ کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے تو بہت بڑا لیسن ہے اس ساری پیزنٹیشن میں اگر وہ یہ کہہ دیتا it's okay honey you just need to be more careful next time ایک جمعہ بیٹی کو کہہ دیتا کوئی مسلا نہیں ہونا تھا نہ بس لیٹ ہونی تھی نہ اس کو office سے کوئی ہونا تھا کوئی رہوڑا یہ چیزیں جو ہیں two different scenarios both started the same both ended different why because how you reacted اگر آپ اس وقت کنٹرول کر لیتے 90% چیزیں آپ کی مرضی سے ہو رہی ہو تو 9010 پرنسپل جو ہے زندگی میں یہ آپ کو بہت کامیابی دیتا ہے self-control دیتا ہے you are heading towards success success کبھی بھی صرف پیسوں سے monitory value سے نہیں certain ہوتی آپ کی جو moral respect ہے آپ کی جو دل میں عزت ہے کوئی شخص اگر اپنے دل میں آپ کی عزت کرتا ہے اس respect کو آپ کوئی قیمت نہیں دیتے اور بڑے بڑے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں opt کریں اپنی زندگی میں adopt کریں اپنی زندگی میں implement کریں self-control اپنا جو ہے آج کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں ہمارے ایک بزرگ ہیں عبدالوحید خان صاحب اللہ تعالی علی کر احمد کرے انتخال ہو گیا انتخال ہو گیا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا سیلف-کنٹرول کی بیسٹ ایکزامپل انہوں نے ہمیں دی تھی انہوں نے کہا آپ سگنل پر کھڑے ہیں آگے سگنل ریڈ ہے آپ کے پیچھے ایک گاڑی والا ہون ڈیے جا رہا ہے آپ کو بار بار تو یوزولی ہم ریاکٹ کرتے ہیں موز سے ذرا کچھ الفاظ بھی نکالتے ہیں چیسے میں پیچھے دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوپر سے اڑ کے چلے جاؤ نظر نہیں آرہا انٹرول میں بڑی شاستگی سے کہہ رہا ہوں واقعی آپ کو سمجھ دار وہ یہ کہتے تھے کیا تمہاری سیلف-کنٹرول اتنی کمزور ہے کہ ایک بندے نے اپنی غلطی کی وجہ سے اس کی غلطی ہے اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے ہون بجھا دیا ہے اور تم ایک ہون پر ٹرگر ہو گیا وہ تم نے ایک ہون پر بولنا شروع کر دیا ہے اور تم نے اپنا بلڈ پر شرح ہائی کر دیا ہے اور تم آل فول بولے جا رہے ہیں اوکے ہیں نو کنٹرول یورسیل ایک ہون بہت چھوٹی سی چیز ہے تمہارے کنٹرول کے مقابلے میں سو تمہارا کنٹرول ہون سے بہت بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے نائنٹی ٹین بول یہ پرنسپل آپ کی اپنی زندگی کے لیے بھی پرسنل لائف کے لیے بھی پروفیشنل لائف کے لیے بھی بعض لوگ اس کو بڑا فیل کرتے ہیں کہ دی میٹنگ میں باتے ہوئے اس بندے نے یہ بات کہہ دی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کہہ دیں کہ اچھا نہیں لکھا آپ نے یہ بات کہی ہے میں آپ کو نگیٹ کروں یا میں آپ کی بات کو رد کروں میں کر سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا آپ اسے سینئر ہیں آپ بڑے ہیں یا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں میں آپ کو کہنا پسند نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا ہے تو کل بات نہیں آپ نے کہہ دیا آپ کا فیل ہے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا ذرف ہے میں نہیں کہہ سکتا شکریہ ڈیک یو بلی میک یہ چیزیں جب آپ کہتے ہیں تو اس سے بڑا تماشا اور کوئی نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ اس کے اوکر آزمانے کے لیے اس نائنٹی ٹین رول کو آزمانے کے لیے میں اس سے چپ کر دی گو آئی کوئی بات آپ یقین کریں کہ وہ بندہ چل کے میرے دفتر میں آیا وہ چل کے میرے گھر آیا وہ چل کے میرے مجھ سے بات کی نے مجھ سے ایکسیوز کیا معذرت کی اور باقی لوگوں نے بھی اس کو اگر ترکی کو ترکی آپ نے جواب دے دیا تو what's the difference آپ میں اور دوسرے شخص میں فرق ہونا چاہیے اگر وہ فرق نہیں ہے تو پھر ہم successful زندگی نہیں گزار سے یہ میری آج کی humble presentation تھی آپ کے کوئی questions ہیں کائنٹی آپ شیئر کیجئے آپ نے لکھا ہے true for your son میں سمجھا نہیں ہے مجھائی صاحب آپ کی بات مجھائی صاحب مجھائی صاحب آپ نے بتایا نا وہ اپنے ہجام کے پاس بار بار کے پاس جا کے حضرت کرسا ہے حضرت کرسا ہے مجھائی اپنے شیبل ہاں یہی ہمیں گناہ چاہیے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہمیشہ نا کہ وہ ہر ایک بندے کے پاس جاتے تھے ہمیشہ وہ کہتے تھے ایک بندے پر ٹرس کرو وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا آپ اس کو احساس دلا دیں کہ آپ ٹرس کرتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے نا یوزولی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ٹرس نہیں کرتے ہیں ہم اگلے بندے پہ اگلے بندے پہ اگلے بندے پہ اللہ کا بڑا شکر ہے میرا جو ٹیلر ہے اسلام آباد میں ٹیلرز کے بڑے مسائل ہیں لوگوں بھار جگہ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس نے مجھے چھبیس تاریخ کا کہا اور اس نے ستائیس تاریخ کی ہو لیکن ایک بڑا اچھا جیسٹر ہے ایک دفعہ کا اگر یہ باتیں آپ سمجھتے ہوں کہ تاہر صاحب بڑی چھوٹی چھوٹی مسائلیں دے رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹی مسائلیں بہت بڑے واقعات کو اور بہت بڑی ارگنیزیشنز کو جنم دیتی ہیں دو سال پہلے میں اور میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے میرا ہم دونوں پندرمے رمضان اپنے ٹیلر کے پاس گئے شلوار کمیز ایک اکسلوانا تھا اور اگین وہی بات کہ بچپن سے تاہا کے کپڑے وہی سے سلتے آرہے ہیں میرے بھی سلتے آرہے ہیں ایون میرے والد صاحب دب ہی آتے تو ان کے کپڑے یہاں سے سلتے جاتے تھے تو کہتا ہے سر آپ اس دفعہ لیٹ ہو گئے ہیں اور ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک جو کاریگر تھا اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے اس کے کزنز اس کی والدہ کی والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس چکر میں تین لوگ میرے شوٹ ہو گئے ہیں تو اب پندرہ تاریخ کو میں آپ کے کپڑے لے لوں میں آپ کو کمیٹمنٹ پوری کر کے نہیں لے سکتا تو میں آپ کے کپڑے نہیں لے سکتا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں چھپ کر رہا میں نے کہا لیٹس کی کیا میرا بیٹا کیا رہا کرتا ہے تو میں چھپ کر گیا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں دیئے میں نے کہا لیٹس تہا سپیک تو میرا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ انکل آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہمارے ساتھ جیسے دفعہ آپ کہہ رہے ہیں تو علٹی میٹری کو جینوئن ڈیزن ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پرانی شلوار کمیز لے کے اسے نماز پڑھ لوں گا ایت کی اور میں نے صرف ایت کی نماز کے لیے رکھتے ہوتے ہیں میں نے اس کے بعد پر پینٹ شیٹ پہن لیتا ہوں ٹی شیٹ پہن لیتا ہوں تو آپ پلیز ہماری طرف سے کوئی فکر نہ کریں اور بابا کی بھی کوئی فکر نہ کریں آپ کری آن کریں ٹھیک ہے ہم ایت کے بعد سے روالیں گے جب آپ کو کمیلی ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری اس تربیت کو میری اس بات کو لے کے آگے چل رہا ہے اور مجھ سے زیادہ وہ ہے سوفٹ ہے اس معاملے میں اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو ترضی دیئے کہ ایک بندہ جب بصروف ہے یا اپنے کمیٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا تو آپ اس کو allow کر دیں یا آپ اس کو help کر دیں یا نوس میرے ساتھ بھی جب سے منجلتہ آئے کوشت والا سبزی والا باربر سب ہوئی ہیں بڑا فرق بڑا 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 میرے جی اسی طرح آپ کی ایک affiliation بنیاد کیسٹ ہوئی آتا ہے ابھی جب یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا تھا تو طالب صاحب ہمارے گھر آکے ہم دونوں کے بال کٹ جاتے تھے مہینے بعد کیونکہ ہم نے بھی ذرا پڑا لمبائی پیریٹ کیا آدھر بھائی سے میں ہاتھ دس دن کے بعد آفتے کے بعد جاتا ہوں ایک نشہ ہے وہ بچپن سے لگا ہوا ہے والے صاحب کی وجہ سے کہ وہ ہر سنڈے کو پہلے پھر ہر فرائیڈے گھو اپنا صدوق شاہ لے کے آ جاتے تھے جی آددین صاحب ہوتے تھے ہمارے باب اور اببا جی کے ساتھ وہ آ جاتے تھے کہہ میں کرسی رکھے اور بس وہ ہلکی پلکی ٹرمینگ کر دی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بڑی دور تک آپ ٹرسٹ کریں اپنی کمرشل لائف میں پروفیشنل لائف میں بڑا ضروری ہے پھر آپ کی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے اور نائیٹی ٹین کا رول جو ہے یہ آج آپ کو یاد رہنا چاہیے فوریور اور آپ یہ بسیکلی آپ کو سکھائیں ہیں آپ کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ کے ایک فیکلٹی میمبر آپ کے سٹوڈنٹس کے لیے ٹرمینگ کریں اگر کسی نہیں ہے تو تینکیو بری مچ جی مغرک کی اعظان ہو رہی ہے ہمپر شکرہ جی اللہ ہے جی تینکیو بری مچ یہاں پہ جا ہمارے بار بار تم ہمیں گھر پہ بلا لے آچھا آگ راؤن میں ٹھیک شکرہ جی خوش رہی بری مچ شکرہ جی اللہ ہے اللہ ہے شکرہ جی بلکم جی بلکم جی